بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے معزز جائز صاحب اور میرے بہترین طالبیوں ساتھ ہی ہو السلام علیکم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی جو تقریب ہے یہ یوم کشمیر کے حوالے سے یہاں بے انقاد وزیر ہے جو کہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یقیتی کے لیے یہاں پہ انقاد کی تھی سب سے پہلے آج کا دن بھی جو کہ یوم کشمیر ہے چوبیس اکتبور انیس سو اٹھالیس سیزی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے تاریخ کی اور آپ کو پڑا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کس طرح جب پاکستان ازاد ہوا تو پھر اس کے بعد کشمیریوں نے اپنے حق کے لیے جو کہ ان کا حق تھا ازادی کا حق تھا انہوں نے اپنے حق کے لیے جد و جود کی قربانیاں دی اور یہ جلم کی وادی سے لے کر یہاں کشمیر کی وادی تھا اس سارے پر ہندوں کے دھلن کو ختم کر دیا اور اپنا جھنڈا گاڑ دیا جو کہ اسلام کا جھنڈا تھا تو جنابے والا آج کی تقریب ان شہیدوں کو سراج تحسین پیش کرنے کے لیے منقد کی گئی اور جو غازی تھے جو پوچھ کی عبادی زیادہ دار جو آپ نے پڑا بھی ہوگا کہ وہ فوجیوں پر مشتمل تھی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جنگ لڑی تھی تو انہوں نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا ان غازیاں کو ہم سراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آج جو کشمیری عوام ظلموں پر بریت میں اپنی زندگی گدار رہے ہیں ان پر بھارتیس علماء ظلم دہا رہے ہیں ہم آج یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ان بھارتیس ظالموں کو بے نقاب کرنا تھا ان کے ظلموں ستم کو ہم دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں اس لیے یہاں ہم نے تقریب منقد کی تو یہ تقریب کا پہلا ملہ تھا جس میں بچوں نے بہت اچھا اور اہم کے دار ادا کیا ہمارا یہاں پر تقریب منقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر خود اطماعاتی پیدا کی جائے ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے ان کو بولنے کا انداز پڑا چلے ان کے اندر ایک ایسی ایبیلیٹی جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر تقریب سجائی جاتی ہے تو جس سہیبان جو ہیں وہ ختمی نتیجہ آخذ کر رہے ہیں تو کتنی دیٹا درم انکرار کریں کیوں نے